میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھئے ای بی ایس سے کیا مراد ہے ایریٹیبل باول سنڈروم ایریٹیبل تو جو آپ جانتے ہیں جو جیسے کوئی انسان کا مزاج ایریٹیبل ہوتا ہے کہ جلدی سے ہی بڑھا کے جاتا ہے وہ ایریٹیبل باول کا مطلب ہوتا ہے انٹسٹائن سنڈروم بیماری کو کہتے ہیں تو ای بی ایس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی انٹسٹائن بغیر وجہ کے ہی یعنی کوئی ڈیفرنٹ بیماری کے بغیر ہی وہ ضرور سے زیادہ کانٹریٹ کرتی ہے اور زیادہ وہ موشن بننے بغیر آتے ہیں تو اس کا نام ہے آئی بی ایس تو پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بیماری ہے کیا تو یہ ایک قسم کا انٹسٹائن کا فنکشنل ڈیس آرڈر ہے جو ابھی تک اس کی انٹسٹائنگ ہے ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی اس میں سے کوئی اور چیز نکلائے لیکن ابھی آج کی تاریخ تک آئی بی ایس کو ہم ایک فنکشنل ڈیس آرڈر سمجھتے ہیں یعنی انٹسٹائن میں بڑی آنکھ میں خاص طور پر کوئی فیزیکل خرابی نہیں ہے کوئی سوزش نہیں ہے کوئی ٹیومر نہیں ہے کوئی انفیکشن نہیں ہے کوئی فیزیکل پرابلم نہیں ہے بٹ وہ کانٹریکٹ نہیں سے کرتی ہے فنکشن نہیں سے کرتی اور بڑی آنکھ کامی کیا یہ کہ کانٹریکٹ کرنا اور سکریشن بنانا تو اس طرح سے وہ دونوں کام اس کے افیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی کچھ سمٹمز ہیں اور کچھ اس کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ چونکہ بہت ساری اور بیماریاں ہیں جو کہ فیزیکل ان نیچر ہوتی ہیں ان کی علامات بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ آئی بی ایس کو تشخیص کرنے کے لیے باقی تمام چیزوں کو رولوڈ کریں تو کیسے پتا چلتا ہے کہ آئی بی ایس ہے یہ ہمارے ایک کچھ بنتے ہیں جس کو بنتے ہیں روم کرائٹیریا روم کرائٹیریا روم ون ٹو تری فور یعنی روم فور کرائٹیریا آج کل چل رہے ہیں یہ اس سے مراد ہے کہ روم میں کسی وقت تمام گیسٹونٹولوجس ملے انہوں نے سلام مشورہ کیا اور انہوں نے کچھ قانون اور قیدہ طے کر دیا کہ اگر یہ یہ ہوگا تو وہ اس کو ایریٹیبل باول سنڈروم کہیں گے اس کی بہت ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کا نٹشل یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر پیٹ میں درد رہتی ہو یا پیٹ میں بلوٹنگ گیس ڈسٹینشن رہتی ہو پین ہو یا ڈسکمفٹ ہو یا پھولا پن ہو یا بلوٹنگ ہو یہ رہتی ہو اکثر اور اکثر اس کو موشن بھی بشک وہ بندہ ہوا سٹوری ہو لیکن وہ دن میں ایک دو تین چار دفعاتے ہو یعنی اس کی جو پہلے سے روٹین تھی اس سے زیادہ آ رہے ہو ایک تو پیٹ میں درد ہونا ضروری ہے اس کی تشریف کے لیے دوسرا موشن زیادہ دفعہ آنا ضروری ہے دو دفعہ یا تین دفعہ تیسرا موشن کا جو فیزیکل کریکٹر ہے اس میں بھی تھوڑی تبدیلی ضروری ہے نومل سٹول جو ہوتا ہے کہ بندہ ہوا تو اس کو ہم بولتے ہیں بندہ ہوا ہے جنہیں جب پخانہ آتا ہے اس کی خاص شیپ ہے جو ہماری کولن ہے بڑی آنٹ میں سے جب گزر کے آتا ہے تو بڑی آنٹ کی شکل کا ہے لمبا سا ایک سلنڈر سا بن کے نکلتا ہے تو اگر یہ نہ ہو تو یعنی تھوڑا سا وہ اور سوفٹ ہو جائے یا اس کے اندر موکس آ جائے تو یہ اس کو بولتے ہیں یہ بھی ایک اس کا یعنی فیزیکل کریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک اس کا یہ فیچر ہے کہ جو پیٹ میں درد ہے جو پیٹ میں درد ہے یہ ڈسکمفٹ ہے وہ سٹول پاس کرنے کے بعد ریلیف مل جائے مریض کو تو یہ تین چار علامت ہوں پہلی علامت کیا میں نے بتائی ہے پیٹ میں کسی طرح کی درد ہونا دوسری علامت یہ ہے کہ حاجت بار بار ہونا تیسری علامت یہ بتائی ہے کہ پکھانا نومل بندہ ہوا نہیں اس کا طرح پتلا ہونا بہت پتلا نہیں لیکن تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے اور چوتھا یہ بتائی ہے کہ جو پیٹ میں تکلیف ہے وہ پکھانا کرنے کے بعد کافیت تک مریض کو ریلیف مل جاتا ہے بے شک وہ کچھ گھنٹوں کے بعد پھر ہو سکتی بھر اس وقت اس کو مکمل طور پر ایک ریلیف ملتا ہے تو یہ چار سمٹم ہو اور کیا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ریڈ فلیک سمٹم نہیں ہونی چاہیے ریڈ فلیک سمٹم وہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں شک پڑتا ہے کہ کہیں کوئی سیریس مسئلہ نہ ہو ریڈ فلیک سمٹم کیا ہے اگر کسی مریض کو پخانے میں خون آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آئی بی ایس نہیں کچھ اور بیماری ہے اگر مریض کو بخار رہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پخانے کی بیماری جو کسی اور بیماری یہ جو موشن لگتے ہیں کسی اور بیماری سے ہے اگر کسی مریض کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے یا کسی مریض کو کونسٹنٹ فیلنگ ہو رہی ہے کہ ریکٹم جیسے بلوکڈ ہو رہی ہے تو یہ ساری سمٹم ہے ریڈ فلیگ سمٹم تو اس لیے اگر کسی بھی مریض میں ریڈ فلیگ سمٹم ہو تو وہ یہ بہت سٹرونگ انڈیکیٹر ہے کہ یہ سمپل آئی بی ایس نہیں ہے یہ کوئی اور بیماری ہے ایک اور بیماری جس کی علامات آئی بی ایس سے ملتی جوتی ہیں اس کو بہتا ہے آئی بی ڈی انفلمیٹری باول ڈیز وہ ایریٹیور باول سنڈروم ہے یہ انفلمیٹری باول ڈیز ہے انفلمیشن ہوتی سوزش اور سوزش آم طور پہ کسی انفیکشن سے یا کسی آٹو ایمون ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ اس سے سیریس پرابلم ہے اور باول ڈیز یہ باقیدہ ڈیز ہے سنڈروم صرف سمٹم کو کہتے ہیں یہ ایک پروپر ڈیزیز ہے اگرچہ پاکستان میں بہت ساری انفیکشن بھی اس طرح کی سمٹم کاؤز کر سکتی ہیں لیکن وہ عام طور پہ ڈاکٹر اس کی دوائی دے دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اگر کسی کو بندے کو بہت دیر سے اس طرح کی علامات ہو تو ہمیں یہ شک پڑتا ہے کہ یا تو یہ آئی بی ایس ہے یا آئی بی ڈی ہے دونوں میں ڈیفرنشیئٹ کرنا بہت ضروری ہے چونکہ آئی بی ایس سے کوئی بندہ مرتا نہیں ہے آئی بی ایس سے تھوڑی تقریف ضرور ہوتی ہے لیکن آئی بی ڈی جو ہے وہ ایک سیریس رنگ بھی اختیار کر سکتی ہے اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا اس لیے آئی بی ڈی کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے اور آئی بی ڈی کو رول آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے ایک سرول کا ٹیسٹ ہے اس کو بہت ہے سٹو فر کیل پروٹیکٹن اگر وہ پوزیٹو ہو تو پھر کلونوسکوپی کی جاتی ہے یعنی کیمرے والے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس سے پتہ جاتا ہے تو لیکن اگر آئی بی ڈی تشریر ہو گئی ہے تو پھر اس کا کیا علاج کیا کرنا چاہیے اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو پہلے اپنے آپ کو تسلی دیں کہ مسئلہ سیریس نہیں ہے تکلیف ضرور ہے لیکن مسئلہ سیریس نہیں ہے دوسرا کھانا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیچرل کھائیں نیچرل طریقے سے اس کو کوک کریں کم سے کم مسالے کم سے کم چکنائی اور بہت زیادہ اور کوک نہ کریں اور بزار کے کھانے کم سے کم کھائیں فائبر کا استعمال زیادہ ہونے چاہیے یعنی سبزیاں زیادہ ہونے چاہیے کچھی بھی پکی ہوئی بھی سیلر زیادہ کھانے چاہیے فروٹ زیادہ کھانا چاہیے فروٹ کے اندر فائبر کھانا چاہیے یعنی پوری کے پورا ایپل کھاتے تو سکین کے ساتھ کھائیں امرود کھاتے تو سکین اور بی کے ساتھ کھائیں حصہ سے اورنج کھاتے تو پل کے ساتھ کھائیں تو یہ گھٹ کی مومنٹ کو بہت ریگولیٹ کرتے ہیں اگر ان سے نہیں گزارا ہوتا تو اسب گول کا چھلکہ بہت ہی مفید چیز ہے ایک بڑا چمچ اسب گول کا چھلکہ کھائیں روٹی عام طور پر ان چھنے یاٹے کی بنائیں یا اگر آپ کو اچھا لگے تو تھوڑا سا چوکر چکی سے مل جاتا وہ ایڈ کر لے اور فائبر آ جائے گا تو اگنی کھانے میں فائبر زیادہ ہونا چاہیے اور پانی کا استعمال بھی آپ کو خوب کرنا چاہیے اور فیزیکل ایکٹیوٹی بھی خوب کرنا چاہیے یہ کریں گے تو آپ کی کفی حیطہ کہ آپ کی گھٹ کی مومنٹ ٹھیک ہو جائے گی اور اگر اسے نہیں ٹھیک ہوتی تو پھر کئی طرح کی عدویات ہیں اویسلی عدویات کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ یہ تو ایک جنرل پبلک کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو عدویات کا استعمال کرتے ہیں عدویات ہم دو طرح کی دیتے ہیں یا تو وہ جو کہ انٹرسٹائن کی مومنٹ کو تھوڑا سلوڈ ڈاؤن کرتی ہیں اس میں ہمیں یہ خیال لکھنا ہوتا کہ صرف وہ دوائی دی جائے جو انٹرسٹائن کی حد تک رہے وہ انٹرسٹائن کے باہر جا کے باقی باڈی کے مسلز کو نافیٹ کرے یعنی اگر وہ زیادہ دوائی دے دی جائے تو اس طرح کے عدویات آپ کی آنکھ کا پریشر بڑھا سکتی ہے پروسٹیٹ کا پرابلم دے سکتی ہے پشاب رکھ سکتی ہے اس لیے خاص طرح کی دوائییں دی جاتی ہیں جو کہ انٹرسٹائن کے اندر رہ کے صرف انٹرسٹائن کے سموتھ مسلز کو ریلیکس کرتی ہیں یا وہ دوائییں دی جاتی ہیں یا اس سے بھی نہ ہو تو پھر جو چونکہ یہاں سے سگنل چلتے ہیں ہماری جو انٹرسٹائن ہے وہ خود سے نہیں آپریٹ کرتی ہیں اس کو ہر وقت دماغ سے سگنل چاہیے ہوتے ہیں وہ دماغ اندر سے سگنل دیتا ہے اس طرح کی آتے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کی مومنٹ ہوتی ہے تو اس سے زیادہ سگنل آ رہے ہوتے ہیں تو بار بار انٹرسٹائن کانٹیٹ کر رہی ہوتی ہو تو اس کو سلوڈان کرنے کے لیے کئی دفعہ ہمیں لوڈوز میں کوئی انٹی انگزائیٹی ڈرگ یا انٹی ڈپریسن ڈرگ بھی دینی پڑتی ہے کئی دفعہ کمبینیشن دینی پڑتی ہے کئی دفعہ پرو بائیوٹکس دینے پڑتے ہیں کئی دفعہ انٹی بائیوٹکس بھی کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں اس کی روٹین جو اس کی ڈومین سے بڑھ گئی ہیں لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو دوبارہ سے اگر آپ کو بہت دیر سے پیٹی تکلیف ہے پہلے تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ سیریس بیواری نہیں ہوگی اگر آپ کو ریڈ فلیک سمٹم ہے یعنی وزن کم ہوا ہے بخار آیا ہے پہانے میں سے خون ہے تو پھر ضرور ڈاکٹر کے مل سے اپنے ٹیسٹ کریں اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ موسٹ پابلی آئی بی ایس ہے لائف کو ذرا ایزی لیں کھانے میں جو انہیں چیزیں بتائی ہیں وہ کریں اور اگر اس کے باوجود آرام نہیں آتا تو ڈاکٹر سے ملے تو یقین ان کو انہوں کے حل نکل آئے گا تو آئی بی ایس جو ہے ایک ڈائیگنوسز آف ایکسکلویجن ہے ٹیسٹ کر کے ہم باقی بیماریوں کو جو اس طرح کی علامات ہیں ان کو رول اڈ کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس کیلئے بہتر ہے کہ آپ اٹلیس ایک لفعہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیجے اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان اپنی بیماری کو سمجھئے